آپات کال پر کیندر سرکار نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب دیش سمویدھان حتیہ دیوز بھی منائے گی اس کانگرس اس پر حملہور ہو گئی حال ہی میں لوگ سباہ سپیکر نے صدن میں آپات کال کے خلاف پرستاف پڑھا تھا جس کا ویروت کانگرس نے کیا تھا اب کیندر سرکار نے آپات کال کے دن یعنی پچیس جون کو سمویدھان حتیہ دیوز منانے کا اعلان کیا ہے سرکار نے دیش میں ایموجنسی کی دن کو اب سمویدھان حتیہ دیوز کی روپ میں منانی کا فیصلہ کیا ہے کیندر سرکار نے دیش میں پچیس جون 1975 کو لگی ایموجنسی کو لوگتنٹر کی آتما کا گلہ گھوٹی والا دن بتایا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ یہ دن ان لوگوں کی یوگدان کی یاد دلائے گا جنہوں نے 1975 کے آپات کال کا عام مانویے درد چھیلا ہے سمویدھان حتیہ دیوز پر پی ایم موڈی نے سوشل میڈیا میں پوسٹ کیا ہے اپنی پوسٹ میں پی ایم موڈی نے لکھا ہے کہ آپات کال کانگریس راج کا کالا دور تھا لوگ یاد رکھے سمویدھان کو کچلا گیا تھا کانگریس نے سمویدھان کی ہتیا کی تھی آپات کال بھارتی اتحاس کا کالا دور تھا یہ دیوز ہمیں سمویدھان کو کچلنا یاد دلاتا ہے آپات کال صرف ایک راجنیتی سنکٹ نہیں تھا لوگ تنتر سمویدھان کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا مانویے سنکٹ بھی تھا انیک لوگوں کو ٹورچر کیا گیا تھا انیک لوگ جیل میں مرتی کو شنن ہوئے تھے جائے پکاہ ناران جی کی ستیتیتی خراب ہوئی کہ بھار آ کر کے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے کہ ایسی تانہ سہی کو بھی آج سہی کہنے والے لوگ ہاتھ میں سمویدھان کی پرتلے کر کے اپنے کالے کارناموں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ راجنیتی میں آپادکال کا کالا اتحاس ہے 25 جون 1975 کو دیش میں آپادکال لگایا گیا 21 مارج 1977 تک یعنی 21 مہینے تک آپادکال رہا انوچھے 352 کے آدھین آپادکال کی گھوشنا کی گئی سرکار کا ویرود کرنے والوں کو جیل بھیجا گیا آپادکال میں مانوی ادھیکاروں کو ختم کیا گیا ناغریکوں کے مولک ادھیکاروں پر پرتبند لگائے گیا تھا ویرود کرنے پر لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا بھارٹی کتنے بڑا گناہ کیا ہے سمبیدہان کو ہتیا کرنے کا کوشش کر کے دیش کی بھوشے کی پیڑھی اس کو نہ بھولے اسی لئے سمبیدہان ہتیا دیوست منائے جائے گا دیش کی نئی پیڑھی کی اندر اس بارتہ کو آگے لیا جائے گا اور سکولوں میں بھی کالیجز میں بھی بھارت کی سمبیدہان کی بارے میں مہتو بڑھاتے ہوئے اس آسپیکٹ کو بھی سامنے رکھا جائے گا پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں نے سمبیدہان بیروہ دی لوگوں نے کیسے سمبیدہان کو ہتیا کیا تھا ہر سال 25 جون کو سمبیدہان ہتیا دیوست منانے کا اعلان کیا گیا ہے کیندر سرکار نے ادھی سوچنا جاری کر دی ہے 25 جون 1975 کو اندرہ گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی جس کو لے کارہ 25 جون کو سمبیدہان ہتیا دیوست منانے کا اعلان کیا گیا ہے گرے منترے امیچ شاہ نے ایک سپیار یہ جانکاری دی ہے وہیں سنسدیے کارہ منتری کی رین ریجیجو کا کہنا ہے کہ یہ آپاد کال کے بارے میں جاننا دیش کے لیے ضروری ہے یہ بہت دیش کے لیے ضروری ہے سمبیدہان کے لیے ضروری ہے اور ڈاکٹر بابا صاحب بی آر امبیٹ کرچی نے جو سمبیدہان دیا ہے اس دیش کو اس سمبیدہان کا رکشہ کرنا ہم سب کدائتو ہیں اور کانگریس پارٹی سمبیدہان کے ہتیا کرتے ہیں اور پھر ناتک کرتا ہے سمبیدہان کا کوپی پکر کے لہرانے کا ناتک کرتا ہے یہ بہت غلط بات ہے وہی سے لے کر کانگریس نیتا عمران پرتابگڑی کا کہنا ہے دیش جانتا ہے کہ پچھلے دس سال سے کس نے اگھوشت آپاد کال رکھا گیا ہے دیش جانتا ہے پچھلے دس سال سے دیش میں کس نے اگھوشت آپاد کال لگا رکھا دیش جانتا ہے اس بات دیش جانتا ہے کہ سمبیدہان بدلنے کی بات کن کن نتاؤں نے کیے اس کو ایک ایک چہرے یاد ہیں دیش کو یاد ہیں انم تھے گڑے دیش کو یاد ہیں ارود گوویل دیش کو یاد ہیں للو سنگ دیش کو یاد ہیں دیا کماری تو بھاجپا اس طرح کی کوئی بھی قوایت کر کے اس مدے سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتی کانگریس پارٹی اور پورا انڈیا گٹ بندن سمبیدہان بچانے کے لیے ایک جھوٹ ہو کر کے کھڑا ہے ہم بھارتی جانتا پارٹی کو سمبیدہان سے رتی بھر بھی چھڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے اس سے دھیان ہٹانے کے لیے کوئی بھی نوٹیفیکیشن کریں یوپی کانگریس ادھیاکش آجے رائے کا کہنا ہے کہ راہول گاندی نے سمبیدہان کو ہاتھ میں تب لیا جب انتھ ہیگڑے نے لالو سنگ اور آرون گوبل نے چار سو پار ہونے کے بعد سمبیدہان بدلنے کی بات کہی تھی یہ بتانا چیہے کہ راہول گاندی جی نے سمبیدہان ہاتھ میں کب لیا یہ بھی تو بولے ہیں شروع سے راہول گاندی جی ہاتھ میں سمبیدہان لے کے تو نہیں چل لے تھے سمبیدہان انہوں نے کب تھاما جب ان کے منتری انتھ ہنگڑے نے کرناٹک کے جو سانسد تھے بھارت سرکار کے منتری انہوں نے جب یہ بات کہی چار سو آپ سیڑ دیجئے ہم سمبیدہان بدلیں گے جب ان کے سانسد اجودیا کے سانسد لالو سنگ نے کہا سمبیدہان بدلنے کے لئے جب ان کے سانسد میرٹ کے ارون گوبل نے کہا اور ایک کوئی ایک اور کسی نے بولا تب راہول گاندی جی کو لگا کہ یہ تو بہت سیتی خراب ہونے والی ہے سمبیدہان بدل دیں گے تب راہول جی نے ہاتھیں اس سمبیدہان کی وہ پوری کتاب لی بک لی اور جنتہ کے بیش میں جا کر سمبیدہان کی بات کہی ہے دوہزار چوبیس کی چناؤں میں سمبیدہان ایک بڑا مدہ تھا راہول گاندی نے اپنی ہر ریلی میں سمبیدہان کی کوپی دکھا کر بی جی پی پر اسے ختم کرنے کے آروم لگائے تھے بی جی پی نے اس کے کاؤنٹر کی کئی کوششیں کی لیکن پارٹی سفل نہیں ہو پائی اس کا اثر نتیجوں پر بھی دیکھنے کو ملا اب بی جی پی اس مدہ کو وپاکشت چھیننے کی کوششوں میں جھٹی ہوئی ہے بی جی پی کے لیے آباد کال کا دن یعنی 25 جن ایک بڑا موقع ہے بیوری رپورٹ نیوز ایٹی اور اسی کے ساتھ ہی فلحال کے لیتنا ہے